نمسکار and welcome to my youtube channel linglist for all this is منیس رائے آج پرستوت ہے ورگ دس کے بچوں کے لئے جی آج پرستوت ہے ورگ دس کے بچوں کے لئے گیلو جی گیلو نامک چپٹر کی پہلی بیڈیو اس چینل پہ پہلے ہی اپلبد ہے اس بیڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی گیلو نامک چپٹر کی یہ فائنل بیڈیو آپ دیکھیں جی بچوں تو فرسٹ بیڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے کووے ایک ننہے گلہری کے بچے کی جان کو لینے پہ تھلے ہوئے تھے مہادیبی برما کی نظر اس پہ پڑتی ہے کوووں کو مار بھگاتی ہیں اور پھر گلہری کو بہت پریم سے اپنے گود میں اٹھاتی ہیں اور اپنے کمرے میں لے کے آتی ہیں اس کی سیوہ کرتی ہیں اور اس کی جان کو بچاتی ہیں یہ سارے چیزیں ہم لوگ فرسٹ بیڈیو میں دیکھے تھے وہاں سے آگے آج کی بیڈیو کی شروعات پیج نمبر اٹھائیس پہ ہوتی ہے پیراغراف یہاں سے ہوتی ہے لیکن ہون ہنگری یعنی جب گللو کو بھوک لگتا تھا یعنی گلہری کو نام دے دیا گیا تو گلہری تو کم ناؤن ہوتی ہے لیکن گلہری کو نام دے دیا گیا گللو تب یہ پروپر ناؤن ہوا تو مہادی برما کہتی ہیں ہون ہنگری جب گللو کو بھوک لگتا تھا ہی اوڈ انفارم می تب وہاں مجھے سوچت کرتا تھا انفارم کا مطلب سوچت کرنا جیسے آپ کے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں یا کوئی اپنے پیٹس پال تو جانور پال رکھا ہے تو جب ان کو بھوک لگتی ہے کچھ مو سے آواز نکالتے ہیں اسی پرکار سے مہادی برما کہتی ہیں ہون ہنگری جب گللو کو بھوک لگتا تھا بھوک لگتی تھی ہی اوڈ انفارم می تب وہاں مجھے سوچت کرتا تھا بائی ٹویٹرنگ چک چک یعنی اپنے مو سے چک چک کی آواز نکال کر کے وہ اس بات کا اجہار کرتا تھا کہ اب مجھے بھوک لگی ہے برما جی مجھے کچھ کھانے کو دو اور کچھ بسکٹس اور کاجو پا لینے کے بعد یعنی مہادی برما کہہ رہی ہے کہ جب کبھی بھی گللو کو بھوک لگتی تھی تو وہاں چک چک کی آواز اپنے مو سے نکالتا تھا اور جب وہاں چک چک کی آواز نکالتا تھا تو میں سمجھ آتی تھی کہ اس کو بھوک لگی ہے اور میں اس کو کھانے کے لیے کچھ بسکٹس اور کاجو دیتی تھی مجھے آشیر یہ ہوتا ہے with the twittering of چک چک کہ جیسے ہی گللو جب چک چک کی آواز اپنے مو سے نکالتا تھا تو کچھ انے گلہری بھی سمجھے وہ کہاں سے آتی سمجھے I wondered with the twittering of چک چک یعنی چک چک کی آواز کے ساتھ what transpired between him and the other squirrels پتا نہیں کہ گللو اور انے گلہریوں کے بیچ کیا ہوتا تھا جیسے بچوں ہم لوگ بات کرتے ہیں تو دو تین چار پسو بھی ہوتے ہیں تو آپس میں وہ اپنی آواز میں کچھ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپس میں باتت کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ چک چک کی آواز کے دوران یا آواز کے ساتھ ہی ہے نا میرے گللو اور انے گلہریوں کے بیچ میں کیا ہوتا تھا مطلب اکثر ایسپورٹڈ مطلب دیکھی جاتی تھی near the wire maced window wire maced window کا مطلب ہوتا ہے بچوں جالی والی کھڑکی یا جالی دار کھڑکی یعنی کھڑکی پہ جالی لگی ہوئی تھی ایک طرف گللو تھا اور دوسری طرف انے گلہریوں تھی اور سب آپس میں چک چک کی آواز نکالتی تھی تو یہ بات مہدیوی برما کے سمجھ میں مہدیوی برما کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھی کہ آپس میں چک چک کی آواز نکال کر کے یہ لوگ کرتے کیا تھے sing gillu sitting near the window ایک دن کی بات ہے بچوں کہ مہدیوی برما نے گللو کو window کے قریب یعنی کھڑکی کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا and affectionately اور پریم پروک peering at the world peer کا مطلب ہوتا ہے دھیان پروک دیکھنا اور نہارنا مہدیوی برما کہتی ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ گللو near the window کھڑکی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے and affectionately بہت ہی پریم سے peering at the world outside باہر کی دنیا کو بہت ہی پریم سے نہار رہا ہے بہت ہی پریم سے بہت ہی دھیان سے دیکھ رہا ہے made me realize اس سمیں مجھے realize ہوا یا آبھاس ہوا made me realize یعنی اس گھٹنا نے مجھے یہ محسوس کر آیا that it was necessary to set him free set free کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا تب یہ بات میرے سمجھ میں آئی کہ یہ اب جروری ہو گیا ہے کہ میں گلو کو آزاد کر دوں یعنی اب گلو کو جس flower basket میں جالیوں کے اندر میں رکھتی تھی اب اس کو آزاد کرنے کا سمجھ آ گیا تھا کیونکہ گلو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کے باہر کے دنیا کو بہت پریم پوروک دیکھ رہا تھا بائی ریموووڑنگ سم نیلز یعنی جس flower basket میں میں نے گلو کو رکھا تھا وہ مہدوی ورما بول رہی ہے کہ بائی ریموووڑنگ سم نیلز میں نے اس میں سے کچھ نیلز کچھ کیلیں کیا کر دیں ہٹا دیں نکال دیں اور وہ جو وائر میس تھا جو جالیدار جو ٹوکڑی تھی جس میں گلو کو میں نے وہ مہدوی ورما رکھتی تھی made a small opening یعنی ایک چھوٹا سا سراغ کر دیا opening کا مطلب راستہ دروازہ سراغ ایک چھوٹا سا سراغ بنا دیا انہیں کورنر ایک کونے میں ایک چھوٹا سا سراغ بنا دیا and on being able to go out from this opening اور اب اسی openings اسی سراغ سے اسی دروازے اسی راستے سے باہر جانے کا وقت ملنے لگا کس کو بچوں گلو کو ملنے لگا تو on being able to go out from this opening یعنی اس راستے سے باہر جانے میں اب سمرت ہو گئی کون گلو سمرت ہو گیا وہ آج thrilled to be liberated liberate کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا اور thrilled کا مطلب ہوتا ہے پلکت یعنی وہ اپنی آزادی کو پا کر کے وہ پلکت محسوس کرتا تھا وہ بہت ہی خوش نصیب محسوس کرتا تھا بہت ہی شکھت احساس اس کو ہوتا تھا کہ جہاں وہ پہلے بند تھا اب اس میں سے نکل کر کے باہر کے دنیا کو دیکھ سکتا ہے اور سوچھند بچھرن کر سکتا ہے due to آگے کیا کہہ رہی ہیں سنوئیے کہہ رہی ہیں due to my important papers and letters due to کا مطلب ہوتا ہے کے کارن یعنی کچھ papers کا مطلب دستاویج یعنی کچھ مہتوپورن دستاویج کہتی ہیں کہ چکہ میرے کمرے میں مہتوپورن papers دستاویج رہتے تھے کچھ آوازشک چٹھیاں رہتی تھی اس کارن میری انوپستتی میں یعنی جب میں گھر پہ نہیں ہوتی تھی تو میرا کمرہ تھا remained closed اس میں تالے لگے ہوتے تھے وہ ہمیسی بند رہتا تھا the moment the room was opened the moment دین جیسے ہی میں کالیج سے واپس آتی جیسے ہی میں اپنے کمرے کو open کرتی کھولتی جیسے ہی میں کمرے میں قدم رکھتی گلو دوڑے ہوئے میرے پاس چلا آتا تھا دیکھئے بچوں اس پریم کو یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ مہتوپورن لیٹرز اور پیپرز کے کارن میرا جو کمرہ رہتا تھا وہ بند رہتا تھا لیکن جیسے ہی میں کالیج سے لوٹ تھی اور کمرے کو کھولتی تھی جیسے ہی جس پل میں آتی تھی کمرہ کھولتی تھی اس میں پرویز کرتی تھی بینہ سمجھ گوائے گلو بھی دوڑا چلا آتا اور میرے پیروں سے چڑھتے ہوئے سر پہ چلا آتا تھا اور سر سے پھر اتر کر کے میرے پیروں تک چلا جاتا تھا تب سے دیس ایڈ بکم ریگولر پریکٹیس پچھو پریکٹیس کا مطلب آدت اس دن سے یا اس سمجھ گلو کی ایک نیامیت آدت بن گئی تھی یعنی میرا کمرہ بند رہتا تھا لیکن جیسے ہی میں کالیج سے آتی تھی کمرے کو کھولتی تھی گلو دوڑتے ہوئے آتا تھا اور میرے پیروں سے ہوتے ہوئے میرے سر پہ چڑھ جاتا تھا اور یہ اس کی روج کی عادت بن گئی تھی اور جب میں کمرے کو چھوڑتی تھی جب میں کمرے سے باہر جاتی تھی گلو بھی چلا جاتا تھا جو میں جو راستہ چھد بنا دی تھا جالی میں اس کے سارے گلو بھی باہر چلا جاتا یعنی جب میں باہر جاتی تھی تو گلو بھی باہر چلا جاتا اور جب میں باہر سے اندر آتی تھی تو پتا نہیں گلو کو کیسے پتا چل جاتا تھا یہ بھی دوڑتے ہوئے اندر چلا آتا تھا سنی گلو اپرا پورا دن بیتاتا تھا بھی بھر بھر سمو کے سارے لوگ یعنی گلو جو تھا جب میں کالیج چلی جاتی تھی جب میں باہر چلی جاتی تھی تو اس وائر میں 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 نے جو اوپننگ سراغ کودتا تھا اور پیڑوں کی ڈالیوں پہ پرانس کرتا پرانس مطلب خوشی سے اٹھلانا کھیل کود یعنی ان گلہریوں کے ساتھ پیڑوں کی ڈالیوں پہ کھلتا تھا اور کودتا تھا کب جب میں باہر جاتی تھی تب اور جب میں اندر آتی تھی تو یہ بھی اندر جانور ہیں مہادی برما کہتی ہے کہ میرے ہاں کئی پالتو جانور ہیں اور سب مجھ سے بہت پریم کرتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو ڈیئر ہو جائے مطلب ہمت ہو جائے سہاس ہو جائے to eat from my plate مطلب ان کے کہنے کا عرط ہے کہ میرے ہاں بہت سارے پیٹ اینیمل اور برڈ ہیں ان میں سے سب مجھ سے پریم کرتے ہیں میں بھی ان لوگوں سے پریم کرتی ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہے یہ نہیں اب دیو کیون میں سے کسی کو اتنی سہاس ہو جائے کیوں ہم میرے برطن سے میرے تھالی سے کھانا مطلب جس پل میں پہنچتی تھی یعنی دائننگ روم میں جس کمرے میں بھوزن کرتی تھی اس کمرے میں جیسے ہی پہنچتی تھی کھڑکی سے یہ بھی دوڑا چلا آتا جس سمائے میں بھوزن کرنے کے لیے بھوزن کچھ میں پہنچتی تھی اس وقت بینہ سمائے کھوائے پتہ نہیں کہا سے یہ وہ پہ چلا آتا آنگن میں جو دیوار تھی اس کو پار کرتے ہوئے اور بھوزن کے لیے بیٹھتی تھی وہ پہنچتا اور میری تھالی میں بیٹھنے کی کوشش کرتا جس تھالی میں میں روٹی سبجی دال سبجی جو کچھ بھی کھاتی تھی اس گلو بھی بیٹھ کر کھانے کوشش کرتا بہت کٹھنائیوں کے ساتھ بہت پریشانی کے بعد میں گلو کو سکھایا میرے پلیٹ میں نہیں میری تھالی میں نہیں بیٹھو میرے پلیٹ کے بگل میں بیٹھنا بہت کٹھنائی سے بہت اکلیف سے میں نے اپنے گلو کو سکھایا گلو کجو تھا اور جب کسی کارن بس کجو کئی دنوں تک گھر پہ نہیں ہوتی تھے سمجھئے گلو کا پسندیدہ بھوزن کجو تھا جب کئی دنوں تک کاجو گھر پہ نہیں ہوتا تھا ہی اگر اپنے کچھ دے بھی دیا کھانے کے لئے کاجو کے علاوہ تو یہ اس کو کیا کرتا نیچے پھینک دیتا تھا جہاں پہ گلو رہتا تھا وہیں سے اٹھا کر ان سار چیز کو پھینک دیتا تھا اور کھاتا تھا تو صرف کاجو کیونکہ کاجو ہی اس کا پسند دیدہ بھوجن تھا آگے سنیئے کیا ہوتا ہے around that time around that time being injured being injured in a motor car accident یہ بول رہی ہیں کہ around that time یعنی اُس سمائے جب یہ ایک motor در گھٹنا میں ہے نا یہ injured ہو گئی تھی مطلب گھائل ہو گئی تھی بچوں سڑک در گھٹنا میں motor car accident میں مہادیوی برما گھائل ہو گئی تھی i had to spend some days in the hospital یعنی مجھے بیتانا پڑا تھا some days کچھ دن in the hospital یعنی car در گھٹنا کے کارن کچھ دن مہادیوی برما کو اسپتال میں بیتانے پڑے تھے those days ان دنوں یاد کیجئے بچوں ان دنوں whenever my room جب کبھی بھی میرا دروازہ کھلتا تھا میرے کمرے کا میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو جب مہادیوی برما باہر جاتی تو گلو بھی باہر جاتا جیسے وہ اندر آتی تھی اپنا کمرہ کھولتی تھی کہیں بھی دوڑے گلو جہاں پہ رہتا تھا جس سوئنگ میں جس فلاور باسکٹ میں رہتا تھا وہاں سے رس ڈاؤن دوڑے ہوئے نیچے کی اور آتا تھا کمرے میں جانے کے لئے لیکن وہ مجھ کو نہیں دیکھتا تھا چکہ کمرہ میں نہیں کھولتی تھی میں تو اسپطال میں تھی لیکن جتنی پھورتی سے گلو آتا تھا اتنی پھورتی سے اسکٹل بیک اسکٹل بیک چھوٹے چھوٹے پیروں سے تجی سے بھاگ نا یعنی اسکٹل بیک ہوتا تھا کہنے کا مطلب ہے جب یہ انجرڈ ہو گئی تھی گھائل ہو گئی تھی کچھ دن ان کو اسپطال میں بتانا پڑا تھا تو ان دن جب کبھی بھی ان کا کمرہ کھلتا تھا گلو دوڑتے ہوئے آتا لیکن جب مہا دیوی برما کو نہ پاتا تو جتنی تیج گتی سے بھاگ کر کے یا پھر سے اپنے نیسٹ میں چلا جاتا تھا وہاں پہ ایک سیکنڈ بچوں یہ رکتا نہیں تھا کیونکہ اس کو محبت تھی مہا دیوی برما سے آگے سنی جتنے بھی لوگ آتے تھے ہر کوئی کھانے کے لیے گلو کو کاجو دیتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ گلو کا پسندیدہ بھوزن کیا تھا کاجو تھا تو جتنے لوگ آتے تھے اس کو کھانے لیکن اسپطال سے واپس آنے کے بعد مہا دیو ورما گی دی ہیں لیکن سب لوگ کاجو دی تھے تکھانے کے لیے لیکن جب میں اسپطال سے واپس آئی اور اس کے وہ باسکٹ جہاں پہ یہ رہتا تھا جب میں نے اس کو ساپ کیا پتا چلا پھول کاجو جو باسکٹ تکری جو کاجو سے بھرا پڑا تھا جس سے یہ پتا چلتا کتنا کم تھوڑا گلو کھا رہا تھا اس پتا چلتا کہ میری سٹروک کا مطلب ہوتا بچوں سہلانہ اور پھور ہیڈ کا مطلب ہوتا سیر ماتھا یا کپار جب میں بیمار پڑی تو گلو میری تکیے پر ہی میرے سیر کے بگل میں ہی بیٹھتا تھا اور میرے ہیر کو میرے بال کو اور میرے ماتھے کو میرے سر کو بہت سہلاتا جیسے آپ کی ماں آپ کے سر کو سہلاتی ہے اور جب گلو وہاں سے اٹھ کر جاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میری ماں چلی جا رہی ہو یا جیسے کوئی نرس چلی جا رہی ہو یا جیسے کوئی بیمار پڑتے جب وہ جاتی ہے دور تو آپ کو لگتا ہے میرے پاس رہتی میری سیوہ کرتی سمی دھوا دیتی ٹھیک وہ ایسے میری ستھی ہوتی کہ میرا گلو مجھ سے دور نہیں جاتا ایسے ہی میرے سر کے بگل میں بیٹھا رہتا اور میرے سر کو سہلاتا رہتا اتنا محبت تھا مہادیو برما اور گلو کے بیچ اب آگے دکھئے کیا ہوتا مہادیو برما کہتے ہیں کہ جب میں کام کرتی تھی گرمی کی دو پہری میں جب میں کام کرتی تھی گلو would abstain from going outside abstain کا مطلب ہوتا ہے کہیں جانے سے پرہیج کرنا کچھ کرنے سے پرہیج کرنا گوریج کرنا تو مہادیو برما کہتی ہے کہ گلو would abstain from going outside or sitting in his swing کہہ رہی ہیں کہ جب گرمی کی ریتو میں دو پہری میں 12 بزے 1 بزے 2 بزے جب میں بیٹھ کر کام کرتی تھی تو گلو بھی باہر جانے پرہیج کرتا گلو بھی باہر نہیں جاتا تھا اور sitting in his swing اور نہیں وہ اپنے گھوشلے میں اپنے swing میں بیٹھتا تھا ٹھیک ہے جب میں کمرے میں ہوتی تھی گرمی میں تو یہ بھی باہر نہیں جاتا تھا یہ بھی وہیں پہ ہوتا تھا to keep himself close to me اپنے آپ کو to keep himself close to me اپنے آپ کو گلو کی حسرت تھی کہ وہ مہادی برما کے ہمیسہ سمیپ رہے ہمیسہ قریب رہے ہمیسہ ان کے پاس رہے تو لکھا ہے کہ to keep himself close to me یعنی اپنے آپ کو میرے قریب رکھنے کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ سمر ہی یعنی گرمی کی جو تاپ ہوتی ہے جو تپیس ہوتی ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لئے یعنی میرے کہنے کا مطلب اس سے بھی نپٹنے کے لئے اس نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا یعنی گرمی میں جب کبھی میں کام کرنے کے لئے بیٹھتی تھی تو گلو بھی باہر نہیں جاتا نہیں اپنے گھوصلے میں بیٹھتا تھا وہ میرے پاس بنے رہنے کے لئے اور گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اس نے ایک نیا طریقہ ازاد کر لیا تھا اور وہ کیا تھا سنیئے بچھو پروسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے نیچے مو کر جمین پر لیٹ جیسے آپ دھنڈوت کرتے ہیں تو ایسے ہی گلو کیا کرتا کہ اپنے پیٹ کے بل پہ جمین پر لیٹ جاتا تھا میرے بگل میں پانی پینے جو سوراہی رکھی گئی تھی اسی سوراہی کے بگل میں یا نیچے مو کر جمین پر لیٹ جاتا تھا اور اس ریمین کول اور اس پرکار سے وہ اپنے آپ کو سیتل بھی رکھتا تھا اور اس پرکار سے وہ میرے پاس بھی بنا رہتا تھا یعنی وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ میرے پاس رہے میں بھی چاہتی تھی تو ہم میری نکٹتا کو پانے کے لیے وہ ہمیشہ دنڈو یعنی پیٹ کے بل جمین پہ میرے بگل مہی لیٹا رہتا تو سنائی کے بگل میں اس سے ستلتا بھی ملتی تھی اور میرا پیار بھی ملتا تھا اب آگے دیکھئے بچوں جو آیا ہے جانا تو ہے اسے چاہہے وہ انسان ہو یا پشو ہو یا پکچی ہو سنوئے دو ورس بھی گلہریاں نہیں جی پاتی ہیں اور گلو کے دو برس پورے ہو گئے تھے سنیئے گلو ج لیج آف لائف فائنل لی کیم این 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 گلو کا جو جیون کال تھا نا انتتہ پورا ہوا انتتہ سماپت ہوا پھار دا ہول ڈے اس دن دن بھر گلو نے کچھ نہیں کھایا اور نہیں اس کو باہر نکلنے کی ہمت ہوئی اس دن جس دن اس کو اوپر جانا تھا بھگوان کو پیارا ہونا تھا اس نے کچھ نہیں کھایا اور نہیں اس سے باہر نکلنے کی ہمت ہوئی in the night اور رات میں اور رات میں اس رات کو مجھے آج بھی یاد ہے کہ گلو اپنے ٹوکری سے اپنے گھونسلے سے باہر آیا میرے بستر کے پاس آیا اور اس نے کیا کیا پکڑ دبا دیا میری اس انگلی کو اس نے دبا آیا تھنڈا اور کلوج کا مطلب ہوتا ہے پنج یعنی اس نے اپنے پنج سے میری اس انگلی کو دبایا میری اس انگلی کو پکڑا which he had clung to in his near death like estate during the natural days آپ کو یاد ہے نا کہ جب گلو کو چونچ مار رہے تھے نا تو جب گلو کو مرد آس تھا اس کو بولتے ہیں death like estate کا مطلب آس تھا یعنی اس مرد آس 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 تھا میں گلو نے مہاد برما کی جس انگلی کو پکڑا تھا اس انگلی کو آج دو برس بعد پھر سے گلو نے اپنے پنجوں سے پکڑا the claws we are getting so cold اب گلو کے جو claws تھے جب اس نے میری انگلی کو پکڑا اس انگلی کو جس انگلی کو دو سال پہلے پکڑا تھا جب کو چونچ کی مار سے موت ہونے والی تھی اس انگلی کو آج بھی پکڑا جب اس نے پکڑا تو مجھے پھل ہوا سنی the claws were getting so پہر تھے اتنے تھنڈے ہو رہے تھے کہ میں گرم رکھنے کے لیے میں نے ہیٹر چالو کیا یہ کہہ رہی ہے مادی برما کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کو وام دینے کے لیے میں نے ہیٹر کو چالو کیا بٹ as the first ray of the morning touched him لیکن as کا مطلب جیو ہی the first ray یعنی پہلی کی رن of the morning یعنی سورج کی پہلی کی رن سوبہ کی پہلی کی رن touched him جیسے ہی گلو پہ پڑی he departed اس کے ساتھ ہی یا بھگوان کو پیارا ہو گیا یا مطلب اس کی مرت ہی ہو گئے یعنی یہ رات ہی گھٹنا تھی رات میں ان کے بیڑ کے پاس گلو آیا تھا ان سے ملنے آیا تھا ان کی اونگلی کو اس نے بڑے پریم سے پکڑا اسی اونگلی کو دو سال پہلے پکڑا تھا اور جب اس نے اونگلی پکڑی تو ان کو لگا کہ ارے بھائی تو گلو کا سری تھنڈا ہو رہا اس نے اسے وام دینے کے لیے گرمی دینے کے لیے ہیٹر کو چالو کیا لیکن جیسے صبح ہوئی سور کی کرنہ اس کے سریر پہ پڑی یا بھگوان کو پیارا ہو گیا یا ہمیسہ کے مہادی بھرمہ کو چھوڑ کر چلا گیا جس جھولے میں جس ٹوکری میں یہ تھا اس کو ہٹا دیا گیا اور جو باہر جانے کے لیے جو وائر میں جو اپنی کیا گیا تھا اس کو بند کر دیا گیا اور جس ٹوکری یہ رہتا تھا کھڑکی کے پاس تنگ گیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا گل آج پٹ ٹو ایٹرنل ریسٹ ایٹرنل ریسٹ کا مطلب ساسوت وہ جو نیند ہوتی ہے جس نیند سے آدمی کبھی واپس نہیں آتا ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے تو گل بھی بچوں اس نیند میں سو گیا تھا اور جب اس کے مرت ہو گئی تو جب جب اس کی مرت ہو گئی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے نیند میں چلا گیا تو اس کو جو لطائیں ہوتی ہیں اس لطائوں سے مہادی برمہ نے دبا دیا دبانے کے دو کارنے سنئی پہلا کیونکہ گلو کو جو ہی کی جو لطائیں تھی وہ بہت پسند تھی اس گائج گائج کیا مطلب تو ویس اور پھر ٹائنی کا مطلب چھوٹا یلو جو ہی فلاور یہ کہتی ہے کہ جب اس کی مرتیو ہو گئی میرا گلو اس دنیا کو چھوڑ چلا گیا تب میں نے اس کو کیا دفنا ہے نا ٹھیک ہے تو اس کے سریر پہ میں جو ہی کیا بہت پسند تھی اور دوسری میرا یہ ماننا تھا میرا یہ بسواز تھا کہ کسی سپرنگ یعنی گرمی میں کسی دن پھر سے میں اپنے گلو کو پاؤں گا جو ہی جو پھول ہوتا ہے وہ پھول ہوتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لئے اس کے سریر پہ جو جو کی لطائیں اس کو پسند بھی اور جو ہی پھول کے روپ کو پھر سے پاؤں گا پھر سے دیکھ پاؤں گا پھر سے اس کے ساتھ رہ پاؤں گا تو یہ سنے ہے یہ پریم ہے ایک انسان کا پسو سے پریم انسان سے نہیں ہوتا ہر جیودھاری سے ہوتا ہے ہر جانور جنتو سے ہو سکتا ہے پیڑ پودھ سے ہو سکتا ہے اور بچوں ہمیں سچ مچ میں اگر آپ جیودھاری ہیں اگر آپ مانو ہیں انسان ہیں تو ہمیں ہر جیودھاری سے پریم محبت کرنی چاہیئے کسی سے نفرت نہیں چاہیئے جا ہند